بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی بیوی اور لڑکیاں تھی اور اللہ تعالی نے انہیں ہر قسم کی نعمتیں عطا کی تھی وہ شخص فوت ہو گیا تو اس کے اہل و ایال کو اس کے مرنے کے بعد فقیری اور تنگ دستی نے آ گھیرا چنانچہ وہ بیوہ عورت اپنی لڑکیوں کو ساتھ لے کر کسی دوسرے شہر چلی گئی تا کہ دشمن کے لانو تشنی سے بچے اتفاقا ان کا نکلنا بھی سخت سردی کے موسم میں ہوا جب شہر میں داخل ہوئی تو اپنی لڑکیوں کو ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا اور خود ان کے لئے کھانے کے بندوبست کے لئے چلی گئی اس کا گزر دو جماعیتوں پر ہوا ایک جماعیت تو ایک مسلمان کے پاس جمع تھی اور وہ شیخ البلاد تھا اور دوسری جماعیت ایک مجوسی کے پاس جو کہ نائب تھا پہلے تو وہ عورت مسلمان کے پاس گئی اور اس کو اپنا حال سنایا اور کہا کہ میں ایک الوی شریف خاندان کی عورت ہوں اور میرے ساتھ یتیم لڑکیاں ہیں جن کو میں نے ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا ہے اور آپ سے آج کی رات کا کھانا مانگتی ہوں اس نے کہا کوئی گوالہ میرے پاس کہ واقعہ توں الوی خاندان کی عورت ہے اس نے کہا میں ایک اجنبی عورت ہوں اس شہر میں مجھے کوئی نہیں جانتا چنانچہ اس شیخ البلاد نے مو مول لیا اور وہ عورت شکستہ دل ہو کر چلی گئی پھر وہ اس مجوسی آدمی کے پاس آئی اور اپنا حال اس کے سامنے بیان کیا کہ میرے ساتھ لڑکیاں ہیں اور میں ایک الوی شریف خاندان کی عورت ہوں اور شیخ البلاد کے پاس جانے کا قصہ بھی سارا بیان کیا وہ مجوسی فوراں اٹھا اور اپنی عورتوں کو بھیجا کہ اس عورت کو ماں اس کی لڑکیوں کے میرے مکان پر لے آؤ پھر ان کو نہائیت ہی نفیس کھانا کھلایا اور بہترین لباس پہنایا جب آدھی رات ہوئی تو شیخ البلاد نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور ایک محل ہے سبز یاکوت کا جس کے کنارے یاکوت کے ہیں اور اس میں مرجان کے یاکوت جڑے ہوئے ہیں پھر شیخ البلاد نے کہا یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لئے ہے اس نے کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس قوالہ کہ تُو واقعہ مسلمان ہے وہ سن کر حیران رہ گیا تو فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورت الویہ جب تیرے پاس آئی تھی تو تُو نے بھی تو یہی کہا تھا کہ میرے پاس قوالہ کہ واقعہ تُو الوی عورت ہے بس اس طرح تُو بھی قوا لے آ میرے پاس کہ واقعہ تُو مسلمان ہے جب وہ خواب سے بیدار ہوا تو نہائیت ہی غمزدہ پریشان تھا بیدار ہوتے ہی دریافت کیا کہ وہ عورت کہاں ہے جب معلوم ہوا کہ وہ عورت مجوسی کے پاس ہے اس نے آدمی بھیجا کہ مجوسی میرے پاس لاؤ چنانچہ وہ لایا گیا تو اس نے اس کو کہا کہ میں یہ عورت الوی تجھ سے مانگتا ہوں ماں لڑکیوں کے اس نے کہا یہ کام بہت ہی مشکل ہے اور مجھ کو بلا شباہ بہت برکات حاصل ہوئی ہے اس نے کہا مجھ سے ہزار دینار لے لے اور ان کو مجھے دے دے اس نے جواب دیا یہ بہت مشکل ہے میں انہیں واپس نہیں کروں گا مجوسی نے کہا جو چیز آپ چاہتے ہیں میں اس کا زیادہ مستق ہوں اور وہ محل جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے وہ میرے لئے بنایا گیا ہے کیا تم میرے سامنے اپنا اسلام ظاہر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی قسم جب تک میں اور میرے اہل و عیال تمام کے تمام اس علویہ کے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوئے رات کو سوئے نہیں تھے میں نے خواب بھی اسی طرح دیکھا تھا جس طرح تم نے دیکھا ہے اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت الویہ اور اس کی لڑکیاں تیرے پاس ہیں میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ محل تیرا اور تیرے گھر والوں کا ہے تو اور تیرے گھر والے تمام جنتی ہیں